لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور کی بارگاہ میں سلامان کا وفد حاضر ہوا عرب میں تین خاندان تھے جو قوم سلامان کہلاتے تھے ان خاندانوں کے نام یہ ہیں کہ ایک تو عزد کی ایک شاخ کا خاندان ایک بنی طے کی ایک شاخ کا خاندان اور ایک بنی خزاع کی ایک شاخ کا خاندان حضور کی قدمت میں قوم سلامان کے سات آدمیوں کو وفد آیا ان میں حضرت خبیب ابن عمر سلامانی بھی تھے ان لوگوں نے حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کیا حضرت خبیب سے روایت ہے کہ اتفاق سے حضور کے ساتھ ہماری ملاقات مسجد نبوی سے باہر ہوئی کیونکہ حضور ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے ہم نے حضور کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ مَنْ أَنْتُمْ کون ہو تم لوگ ہم نے عرض کیا ہم قوم سلامان سے ہیں آپ کی خدمت میں اسلام پر بیعت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہم لوگ اپنی قوم کے باقی لوگوں کے بھی نمائند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اپنے غلام ثوبان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ ان لوگوں کو ٹھہراؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بعض سوالات کیے حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جو اس کے وقت میں ادا کی جائے پھر ان لوگوں نے حضور کے ساتھ زہر اور اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں خوشک سالی کی شکایت کی حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اسقیہم الغیث فی داریہم اے اللہ ان کے علاقے میں باران رحمت دے کر ان کی مدد فرما تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھ بھی اٹھا دیجئے تاکہ بارش خوب اور برکت والی ہو اس پر آپ مسکرہ اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی تک نظر آ گئی اس کے بعد رسول اللہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھی اٹھ گئے ہم نے تین روز تک ٹھہر کر حضور کی مہمانی کا لطف اٹھایا اور اس کے بعد رخصت ہوئے حضور نے ہم لوگوں کو عطایا اور تحائف دیئے جانے کا حکم فرمایا چنانچہ ہر ایک کو پانچ پانچ عوقیاں چاندی دی گئی پھر بھی حضرت بلال حبشی نے ہم سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے ہم نے کہا اس سے زیادہ اور اس سے بہتر اور کیا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ وطن واپس آگئے یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے میں ٹھیک اسی دن بارش ہوئی تھی جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ